موسیقی ہماری گوری مہترمہ جو ایک پترکار ہوتی ہے اس کیس کے پیچے لگی رہتی ہے فانیلی کلیمیکس میں صرف یہ کی لائن سے اس مووی کو کلوز کر دیا گیا مطلب اس سٹوڈنٹ کا کیا ہوا اگر یہی مووی ہمارے سوٹوالے کرتے تو کچھ الگ ہی لیول کی ہوتی آپ کو یاد ہے نا بہت پہلے میں نے ایک ٹمیل مووی کو اسپلن کیا تھا جس کا نام تھا بلیڈ منی جہاں پر ایک جرنرلیسٹ دو ماؤسوم لوگوں کو بچاتی ہے وہ مووی بہتی انگیجنگ لگی مجھے ایچ پر چلتی ہے کہانی وہ سو دوستو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے ان شاٹ میں آپ کو اس مووی کی کہانی سنائیتا ہوں فاظت میں کیوں ٹائم برباد کرنا بائیسے تو اس مووی میں کافی سارے انہسری سینس لگے مجھے خیر تو چلی پینا ٹیوش کے مووی کی شروعات میں ہی ویسٹی بینگال کی کسی چھوٹے سے گاؤں میں ایک مندری کی گاڑی بلاسٹ ہو جاتی ہے اور اس سارے مووی کی کہانیں کھلکتہ میں ہی چلتی رہتی ہے اس کے بعد سین تھوڑا فلیش بیک میں جانے لگتا ہے ایک دن نمیتہ اور امن یہ دونوں پولیششن آتے ہیں کیس یہ ہے کہ نمیتہ کا بھائی اشان بھارتی کچھ دنوں سے مسنگ ہے اسی کی کمبرن لکھانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں اشان ایک یونیورسٹی میں ناٹک وغیرہ کرتے رہتا ہے مطلب یوں ناٹک وغیرہ کر کے لوگوں کو جاگریت کرنا کچھ نہ کچھ نالج دینا دوسرے سن میں ویدھی نام کے ایک پترگار کو دکھایا جاتا ہے جو فلحال اس کی نظر اشان بھارتی کے نیوز پر پڑتی ہے کہا جا رہا ہے اشان بھارتی نقسل سے ملا ہوا ہے سچ جانے کے لیے ویدھی اس کیس کی انویسٹیکیشن کرنے لگتی ہے فلحال ویدھی کولکتہ میں اپنی نانو کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی رہتی ہے سو کیس کی ہر ایک اپڈیٹ اپنی نانو سے شیئر کرتی رہتی ہے سو اس کی انویسٹیکیشن میں جو جو باتیں پتا چلی ویدھی اپنی نانو کو بتانے لگتی ہے کہ اشان ایک معمولی سی لڑکا ہے جو لوگوں کو جاگریت کرنے کے لیے تھیٹرز وغیرہ کرتے رہتا ہے وہی پر اس کی ملاقات انکیتہ نام کی ایک لڑکی سے ہوئی جس کا ایک چھوٹا سا چینل ہوتا ہے ہمیشہ انکیتہ ویدھی سے یہی کہنے لگتی ہے کہ کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہو تم تھیٹرز اچھا ہے لیکن روزی روٹی کے لیے کیا اسی درمیان میں ایک دن انکیتہ ایک منشٹر جس کا نام ہوتا ہے رنجن ورمن اس کا انٹرویو لینے کے لیے جاتی ہے اب شاید رنجن کا دل انکیتہ پر آ جاتا ہے انکیتہ کو ایک اچھی سی جاب آفر کرنے لگتا ہے انکیتہ کو اپنی ٹرسٹ میں اس کو جاب دلوا دیتا ہے رہنے کے لیے ایک زبردست فلیٹ بھی دیتا ہے ایسے اچھی آلیشان زندگی پا کر انکیتہ اشان کو اگنور کرنے لگتی ہے اس کا فون ہی پک نہیں کرتی فائنلی انکیتہ اشان سے ملاقات کرتی ہے اشان کو دوبارہ سمجھانے لگتی ہے کہ زندگی ناٹک سے نہیں چلتی اور جب بھی تم کو مجھ سے ملنے کا من کرے تو کال کر لو میرے فلیٹ آ جائے کرو اب اشان کو یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا کہ انکیتہ کی پیچے کون ہے ایک دن دو انجان لوگ اشان کے پاس آ کر ہلکے سے وارننگ دینے لگتے ہیں مطلب اشان انکیتہ سے نہ ملے اس کے باوجود بھی ایک دن اشان انکیتہ کے فلیٹ پر جاتا ہے لیکن اشان کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں ہوتی انکیتہ کے فلیٹ کے باہر ہی وہ دو لوگ اشان کا ویٹ کرتے رہتے ہیں تو پریزن پر ویدھی اپنے نانا سے کہنے لگتی ہے کہ اس کے بعد اشان کا کیا ہوا پتا نہیں کسی کو اس دن سے لیتے ہوئے اشان اب تک مسنگ ہے اس کے بعد ویدھی اشان کے گھر جاتی ہے اشان کی بہن نمیتہ اور اس کی ماں سے تھوڑا پوستاش کرنے کے لیے ان لوگوں سے ویدھی کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ کافی ساری بار ان کے ہر پولیس آئی ہر بار ان کو پریشان کرتے رہی پولیس والوں سے ہی نمیتہ اور اس کی ماں کو یہ بات پتا چلی کہ اشان نکسلز میں ملا ہوا ہے اور اس نکسلز کا لیڈر ہے بیشم رانا نمیتہ کی فیملی پولیس والوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اشان ایسا ہرگس نہیں کر سکتا اب اسی مووی کے درمیان ویدھی اور اس کے بارفرین جیت کا بھی کچھ لوگ سٹوری چلتی رہتی ہے ان دونوں کی بیچ تھوڑا بریک اپ ہوتا ہے پیچ اپ ہوتا ہے اس کے بعد ویدھی اس پولیسیشن جا کر پولیس والے سے پوچھنے لگتی ہے کہ آپ نے اشان کی فیملی سے پوچھتاش کی لیکن آپ نے اشان کی گل فرینڈ انگیتہ سے پوچھتاش کیوں نہیں کی وہ پولیس والے ڈائرٹلی ویدھی کو بتا دیتا ہے کہ انگیتہ سے پوچھتاش کرنے کا ہمیں پرمیشن نہیں ہے اور ایسا ان کو کون کرنے کیلئے کہہ رہا ہے یہ بھی ویدھی کو نہیں بتاتا اس کے بعد ویدھی کشان نام کے ایک بندے کے پاس جاتی ہے جو اشان کا فرینڈ ہوتا ہے ناٹک میں اس کا ساتھ دیتا ہے کشان ویدھی کو انگیتہ کا اڈرس دیتا ہے مطلب جہاں پر پہلے انگیتہ رہتی تھی اب انگیتہ وہاں پر نہیں ہے دوسری طرف انگیتہ رنجن سے ملنے کے لئے آتی ہے اشان کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے کہ اب مجھے پتا ہے کہ اشان کو گائب کرنے میں آپ کا ہی ہاتھ ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ اشان زندہ ہے یا نہیں رنجن صاف منع کر دیتا ہے کہ اشان کا اور اس کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں اور سی طرح انگیتہ کو ایم ایلے بنانے کے لئے رنجن نے سی ایم سے بھی بات کر لی ہے انگیتہ کو اس کام میں لگے رہنے کے لئے کہتا ہے دوسری طرف ویدھی اشان کی ججا امن یادہو سے ملنے کے لئے جاتی ہے اس کے دکان پر کیونکہ کچھ دنوں پہلے سی بے آفیس والے امن کو اپنے پاس بلائے تھا سی بے آفیس والے امن کے سامنے بھیشم رانہ کی فوٹوز رکھ کر اس کے بارے میں پوچھا کیا آپ اسے جانتے ہو امن یہی کہنے لگتا ہے کہ میں نے اس کو ٹی وی پر ہی دیکھا اور سلام مجھے پکا ایک انہ ہے کہ اشان کا اور اس بندے کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے بس اشان کو فسائے جا رہا ہے لیکن پھر بھی سی بے آفیس والے اس کی بات پر ایک انہی نہیں کرتے اسی ترمیان میں جو دو لوگ اشان کو فالو کر رہے تھے وہی دو لوگ اب ویدھیو کو فالو کرنے لگتے ہیں اس کے بعد ویدھی اپنے نانا کے کہنے پر امار شنکر نام کے ایک امیلے سے جا ملتی ہے امار شنکر ویدھی کو زیا نام کے ایک بندے کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ بندہ تم کو اس کیس میں ہلپ کرے گا جب ویدھی زیا سے ملنے جاتی ہے تو زیا ویدھی کی ہلپ کرنے سے ٹوٹلی منا کر دیتا ہے کہنے لگتا ہے کہ میں نے وہ سارے کام کپ کا چھوڑ دیا ہر ایک دن فائنلی انکیتہ ویدھی کو اپنا اپارمنٹ دے ہی دیتی ہے ویدھی ڈیریکلی انکیتہ سے اشان کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے کیا اشان زندہ ہے یا نہیں آرکار اشان کا سچ کیا ہے لیکن خود انکیتہ کو اشان کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں کیوں اس کے بارے میں ایسی باتیں فیلائی جا رہی ہے دوسری طرف رنجن کے وہ دو آدمی ویدھی کے نانا کے پاس آ کر اسے دھمکی دینے لگتے ہیں کہ آپ کی پوتی سے کہو کہ اپنی انویسٹگیشن سٹاپ کر دے لیکن ویدھی کا نانا رتی بھر بھی نہیں ڈڑتا ملٹا ان دونوں کو ڈارا دیتا ہے اب اسی درمیان میں ایک دن ویدھی کے ماں باپ کھلکتہ آتے ہیں ویدھی کے فادر کا نام ہوتا ہے سنجیو جو ایک گارنمنٹ بیلڈر ہوتے ہیں لیکن ویدھی اپنے ماں باپ سے نہیں ملتی ویدھی زیا سے بہت ریپیسٹ کرنے پر زیا ویدھی کو روحیل نام کے ایک بندے سے جاب ملواتا ہے روحیل بشم رانا کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے ویدھی سے مل کر صاف منع کرنے لگتا ہے کہ بشم رانا انٹرویوز نہیں دیتا دوسرے دن ویدھی کا فادر سنجیو ویدھی کو اپنے آفیس بلا کر یہ کیس وطرہ کرنے کے لئے کہتا ہے مطلب انویسٹگیشن بند کرنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ راجن نے آلڑی سنجیو کے کانٹریکٹس کیانسل کر دیا مطلب رانجن انڈریکلی ویدھی پر پریزر ڈالنے لگتا ہے ویدھی اپنے پاپا کو صاف منع کر دیتی ہے کہ یہ جھکے گی نہیں سالی دوسرے دن ویدھی کو دھمگی پر ایک خط آنے لگتے ہیں جیسے ویدھی کو مارنے کی دھمگی اس کے موہ پر آسٹ فیکنے کی دھمگی لیکن ان سارے چیزوں کو ویدھی لائٹلی لیتی رہتی ہے اور کچھ دنوں بعد انگیتہ اپنے لئے پرچار کرنے لگتی ہے مطلب یہ میلے بننے کے لئے سنجیو بھی اپنے گاؤں جا کر وہاں کے فسٹیول پر پارٹسپیٹ ہونے لگتا ہے اسی درمیان میں ویدھی کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ کشال کی موت ہو گئی وہی اشان کا فرنڈ یہ سب کچھ دیکھ کر ویدھی اٹھان لیتی ہے کہ اس کیس کو چھوڑی دینا بہتر ہے ویدھی کو ایسی حالت میں دیکھ کر ویدھی کا نانا سنجیو کے پاس جا کر ایک ہلکے سے وارننگ دینے لگتا ہے کہ اگر تم نے ویدھی کی راستے پر رکاوٹ پیدا کی سر ایام میں تم کو مار دوں گا اور اسی طرح سنجیو بھی اپنی بیٹی ویدھی کی سپورٹ میں رہتا ہے کہنے لگتا ہے کہ اب تو عمر ہو گئی جوب چلی گئی کوئی فرق نہیں پڑتا آخر کار سیونگز کب کامائیں گے اس طرح سے اپنی بیٹی ویدھی کو موٹیویٹ کرنے لگتا ہے سو فانیلی ویدھی اشان کی ایک سٹوری بنا لیتی ہے اپنے ایڈیٹر کو دے دیتی ہے پپریش کرنے کے لیے تب ہی روحل ویدھی کو اپنے پاس بلا کر بھیشم رانہ سے ویڈیو کال میں بات کروانے لگتا ہے سو پہلے تو ویدھی بھیشم رانہ سے اشان بھارتی کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے رانہ کہنے لگتا ہے کہ اشان بھارتی زندہ ہے اور صحیح سلامت بھی میں پرسنلی اس کو نہیں جانتا ایک دن وہ کسی جگہ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ناٹک کر رہا تھا تب ہی میں نے اس کو پہلی بار دیکھا اور میرے آدمی اس پر نظر رکھنے لگے جب اشان کسی کے فلیٹ سے باہر آ رہا تھا رنجن کے دو آدمی اشان کو اٹھا لیا اشان کو ماننے کا بھی پلان کر دیا تھا انہوں نے لیکن آئین ٹیمبر ہمارے آدمی اس کو بچا لے گئے ایک سیف جگہ پر چھپا دیا اس کے بعد میں نے اشان کو ایک آفر رکھا کہ اگر تم یہاں سے باہر جاؤ گے تو اس دن رنجن تم کو مار دے گا اگر ہمارے پاس رہو گے تو تم کو ایک پہچان ملے گی اب میں نے اس کو اچھی ایک پہچان دی ہے اسی پہچان کے ساتھ اب وہ اس کی زندگی گزارے گا یہ جاننے کے بعد ویدھی اپنے ایڈر کو کال کر کے سٹوری نا پپلش کرنے کے لئے کہتی ہے کھر دوسرے دن اشان بھارتی انکیتہ کو ایک ویڈیو میں سے سن کرتا ہے کہ کل درنجن پر ایک ٹروریسٹ اٹیک ہونے والا ہے ہو سکے تو تم گاڑی سے دور ہی رہو یہ ویڈیو کلپ انکیتہ درنجن کو دکھاتی ہے مطلب کل درنجن کے سارے آدمی کولکتہ جانے والے ہیں تو درنجن اپنے پی اے کیوں بلا کر اس کو بھیج دیتا ہے کولکتہ یہ اور تھوڑے دن یہاں پر رکنے والا ہے اس طرح سے جب درنجن کے تین گاڑیاں شہر جا رہی ہوتی ہے نقسل سے ایک گاڑی کو بم سے اڑا دیتے ہیں یہی موی کے سٹارٹنگ میں دکھائے گیا تھا بعد میں درنجن خود میڈیا کے سامنے آ کر یہ سارا الزام اشان بھارتی پر لگا دیتا ہے یہ بات برداشت نہ کرتے ہوئے انکیتہ اشان کی وہ ویڈیو میڈیا میں فیلہ دیتی ہے تاکہ دنیا یہ جان سکے اشان بے گناہ ہے اس گھٹنا کی دوسرے دن بعد ہی اشان اپنی بہن کو لیٹر لکھا اس لیٹر میں اشان نے یہ کہا کہ اشان بھیشم رانہ کے چنگل سے بھاگ گیا یہ دنیا کا انظام سچ نہیں کرنا چاہتا کبھی نہ کبھی ایک دن کامیاب بن کر یہ دوبارہ اپنے گھر لوٹے گا اس طرح سے ویڈی اشان کی سچی کہانی میڈیا کے سامنے پیش کرتی ہے اشان اور اس کی فیملی کو ایک انصاف دلاتی ہے فانیلی ڈیکٹر بھائی صاحب یہ چیز بتانے لگتے ہیں کہ ہماری انڈیا میں لگاتار کتنی لوگ گائب ہوتے ہیں وہ ورحال سے مووی ایک بار ضرور دیکھ سکتے ہیں ٹرو ایونٹس پر بیس ہے تو مووی کیسے لگی کمنٹ کر کے بتانا ضرور ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک ٹیک کیر بابا سی یو سون